بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اماد مجید بریکنیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عمرہ حان کا اتجاز شروع ہونے سے پہلے ہی مسلم لیک نون کی بڑی وکڑ گیر گئی کونسی بڑی وکڑ گیری اس شخص نے کیا کیا کیوں نون لیک کو چھوڑا تصلاح شیئر کرنے سے پہلے اگر بڑھنے سے پہلے ریکویس کروں گا ایک تو اس ویڈے کو لائک کریں چینل سپرائب کریں ساتھ اگر نوٹفکیشن میں ڈتبائی گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں نون لیک کے سب سے سینئے ترین نینما عمرہ حان صاحب کے اتجاز کے اوپر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمرہ حان صاحب کی اتجاز کی کال واپس ہو جائے اور عمرہ حان صاحب کے ساتھ مذاقرات شروع ہو جائیں رانہ سناؤلہ صاحب نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی اے اتجاز سے پیچھے ہٹ جائے اور مذاقرات شروع ہو جائیں یہ بھی این ممکن ہو سکتا ہے لیکن کل خبریں آئی کہ عمرہ حان صاحب تو شاہرہ پارٹو کیس میں عمرہ حان صاحب کی رہائی ہو چکی ہے لیکن بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ عمرہ حان صاحب رہا ہو جائیں گے اور اب یقینا عمرہ حان صاحب بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے لیکن اجانے سے جو معاملات ہیں وہ دوبارہ پی ٹی اے کے کے والے سے ان کے جو آوائیں ہیں پھر ان کے خلاف چلنا شروع ہو چکی ہے عمرہ حان صاحب کو نیو ٹاؤن کیس میں تھانہ میں ان کے خلاف مقدمہ درست تھا تو اس کے اوپر عمرہ حان صاحب کی دوبارہ گرطہ ہی ڈال دی گئی ہے اور عدالت کی جانب سے ان کے ریمارڈ کی استعداہ کی گئی اور اس استعداہ کو منظور کا لیا گیا ہے ایک طرف سے یہ معاملہ ہے دوسری جانب سے بلاو کھوٹا درداری بھی جو تحریک انصاف ہے ان کے خلاف بھی بیان دے رہے ہیں اور حکومت کے خلاف بھی بیان دے رہے ہیں اور بظاہر جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہیں وہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب یہ تمام تک چیزیں چل رہی ہیں تو دوسری جانب سے ایسے کہ لیں کہ تیسری جانب سے نور لی کی ایک بہت بڑی وکڑ گر گئی ہے جب چھبیسویں آئینی ترمیم پیش کی جا رہی تھی تو تحریک انصاف کے چند لوگوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے حاق میں ووٹ ڈالا تھا لیکن تحریک انصاف کے اپنے لوگ جب نور لی کے حاق میں چلے گئے تھے تو نور لی کی ایک وکڑ جو کہ نور لی کا ساتھ چھوڑ گئی تھی اور نور لیگ نے اس کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشنگ مشینہ پاکستان کو خاطر لکھا تھا اور الیکشنگ مشینہ پاکستان کو استعداد کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس شخص نے پارٹی کے ساتھ غداری کی تو لہٰذا آرٹیکل ترے سے ڈیک کی کروائی کرتے ہوئے اس شخص کو ڈی سیٹ کیا جائے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ نور لیگ کی بڑی فکر آدھب باز جائی کو آج ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے اور نور لیگ کی اپنی ہی بڑی فکر گیٹ گئی ہے تینکس فور واشنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات